سجدہ میں پاؤں کو ملا کر رکھا جائے گا یا الگ الگ جی پاؤں کو الگ الگ رکھا جائے گا اس وارے میں اصل میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس میں ٹخت نے ملانے کا رس بین القابین یا رس القابین اس کا ذکر آتا ہے لیکن دوسری روایات جو ازواج متحرات سے ہیں خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمیں ان کو منصوبتان کھڑا رکھتے تھے تو یہ کھڑا رکھنا جب بھی ممکن ہے کہ جب دونوں کے دربان فاصلہ ہو اور دوسری بات اس روایت میں یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو تو یہ دو باتیں جب بھی ہو سکتی ہیں کہ جب دونوں کے دربان فاصلہ ہو تو ان کو سیدھا کھڑا رکھا جائے تو انگلی کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا اگر آپ ایڈیوں کو ملائیں گے یا ٹخنوں کو ملانے کی کوشش کریں گے تو انگلییں ٹیڈی ہو جائیں گی وہ سیدھی پوری قبلہ رخ نہیں ہوں گی اور اس میں قدمین منصوب بھی نہیں ہوں گے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوں گے تو اس کی اخلاف ورزی لازم آئے گی تو اس روایت میں اگرچہ رس کا ذکر ہے لیکن دوسری روایات کی روشنی میں پھر اس رسل کعبین کی تشریعے کی گئی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کو ملانا بلکہ مطلب ہے قریب قریب رکھنا تو جو بہت کھول کر قدم رکھتے ہیں اس سے گویا یہ منع کیا جا رہا ہے کہ قریب رکھیں قدم لیکن دونوں کے ضرور فاصلہ ہوگا تاکہ انگلیوں کا قبلہ کی طرف ہو اور پہنسی دکھڑے ہو